السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین اکرام آج کی اس نشست میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے ایک انتہائی چھوٹا سا وظیفہ اور آسان ترین وظیفہ بیان کیا جائے گا جس کے انشاءاللہ العزیز پانچ فائد آپ کے سامنے ذکر کیا جائیں گے پہلا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کے پڑھنے والے کو فورا جواب دیتے ہیں بھائی کتنی بڑی سعادت ہے کہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تصفر کریں آپ کو وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالی اس کا جواب دے رہے ہیں اللہ اکبر اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کو جو پڑھتا ہے تو اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرما دیتے ہیں اللہ اکبر اور اس وظیفے کا پڑھنے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کے نزول فرما دیتے ہیں اور اللہ کی رحمت اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس کے بغیر کوئی نیک شخص بھی اللہ کی جنت میں داقل نہیں ہو سکتا اتنی بڑی سعادت اللہ تعالی نصیب فرمائیں گے اور نمبر چار اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کو پڑھنے والے کے لئے رزق کے تمام دروازوں کو اپنی رحمت سے کھول دیں گے اور پانچوہ فائدہ یہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالی سے جو بھی دعا کروگے اللہ سے جو بھی مانگوگے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے آپ کی ہر نیک خواہش کو پورا فرما دیں گے وہ وظیفہ کیا ہے آئیے سلسلہ حدیث سیعہ کا متعلق کرتے ہیں سلسلہ حدیث سیعہ میں آتا ہے کہ ایک دہاتی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلم میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایک ایسی بات بتا دیجئے جو میری زندگی میں مجھے کافی ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کو سنا کہ زندگی میں کافی ہو جائے اب زہرہ سوال اتنا بڑا تو جواب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حساب سے دیا آپ نے فرمایا کہ بھائی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ زندگی میں تمہیں کافی ہو جائے تو تم اس وظیفے کو پڑا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو شخص نے اس وظیفے کو پڑا اور چلا گیا چند قدم چل کے پھر واپس آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام وظائف تو اللہ کے لیے ہیں اس میں تو اللہ کی تعریف ہے میرے لیے اس میں کیا ہے حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندے جب تو یہ وظیفہ پڑے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جب بھی تو یہ کلمات پڑے گا اللہ تعالیٰ تیرے ان کلمات کا جواب دیتے ہوئے رشاد فرمائیں کہ صدقتہ میرے بندے تو نے سچ کہا ہے تو سچا ہے اللہ فوراں جواب دیں گے تیرے اس وظیفے کا اور جب اللہ جواب دیں گے تو اس وظیفے کو پڑھ لے گا اس کے بعد تو نے پھر کیا کہنا ہے تو نے کہنا ہے اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ اس وقت بھی فوراں جواب دیتے ہو رشاد فرمائیں گے اے میرے بندے میں نے تیری زندگی کے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا اللہم مغفر کبیرہ زندگی سے گناہوں کا مٹ جانا میرے بھائیوں کو معمولی بات نہیں ہے پھر تم نے اس کے بعد کہنا ہے اللہم ارحم نی اللہ اپنی رحمتوں کے نزول فرما دے اللہ فوراں جواب دیتے ہو رشاد فرمائیں گے میرے بندے یہ رحمتوں کی نعمت بھی میں نے تجھے عطا فرما دی پھر تم اللہ سے کہنا اللہم ارزق نی اللہ مجھے رزق کی بہت تنگی ہے رزق کی فرابانی چاہیے اللہ مجھے رزق عطا فرما دے دروازوں کو اپنی رحمت کے ساتھ تیرے لئے کھول دیا ہے اب تجھے رزق کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب تجھے رزق کے لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ سے مانگا ہے اور حدیث میں کہ اللہ اس کا جواب دیتے ہو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے دے دیا میں نے تجھے دوں گا میں نے تجھے عنایت کر دیا اس دیہاتی نے یہ کلمات پڑے اور خوشی خوشی چلا گیا اور اسی طرح مسند احمد کے اندر حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر پڑتا ہے اور اس کے بعد اللہ سے جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تبارک طالعہ سے جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ سب اس کو عنایت فرماتے چلے جائیں گے آپ کے ہر نیک جائز حاجات اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکتے ہو جائیں اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں اللہ اپنی رحمتوں کے سائعوں میں لے لیں اللہ کی رحمتوں کے سائعوں میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی حفاظت میں آگئے ہیں اب دنیا کے اندر نہ کوئی حاسد آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ شریک اور برادری آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے نہ کوئی ظالم آپ پر ظلم کر سکتا ہے نہ کوئی جابر آپ کی زبردسی کسی چیز پر قبضہ کر سکتا ہے تب آپ اللہ کی رحمت کے اندر آگئے تو سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ محفوظ ہو گئے ہیں اب آپ کو پھر ڈرنے کی کسی سے ضرورت نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ رزق کی فروانی بھی عطا فرماتے ہیں تو چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے اس وظیفے کو پڑھتے رہیے اور اس کے معنی و مفہوم کو اپنے ذہن میں ضرور نقش کر لیجئے سبحان اللہ اللہ جس نے تیری ذات پاک ہے اسی طرح اللہ تیری بات بھی پاک ہے والحمدللہ اللہ ہر قسم کی تعریفات تیرے لیے ہے و لا الہ الا اللہ اللہ تیرے لیے ہی عبادت ہے تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے واللہ اکبر اللہ جس طرح تیری ذات سب سے بڑی ہے اس طرح تیری بات بھی سب سے بڑی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے کو سمجھ کر پڑھنے کی تفیق نصیب فرمائے اور اس کی سعادتوں کو سمجھنے کی تفیق نصیب فرمائے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ